اسلام علیکم ناظرین مصطفی ٹی وی نائن ٹو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عویس علی مرتضی ہم اپنے ناظرین کے لئے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے یوم حیاء آج ہم بات کریں گے یوم حیاء کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر حسین مصطفی صاحب جی منیر بھائی چودہ فروری مختلف ممالک میں ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور پاکستان میں یہ یوم حیاء کے طور پر منایا جاتا ہے آپ اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویس بھائی جو چودہ فروری ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں فہاشی پھیلانے کے لئے یہ سارا اقدامات کیے جارہے ہیں چونکہ جو دوسرے ممالک ویلنٹائن ڈے کو مناتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اسلام اس طرح کے جو تہوار ہیں ان کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو اسے محبت کا اظہار کرے یا اس طرح کے کوئی بھی کام ہے وہ کرے اسلام اس طرح کی کام کی ہمیں اجازت نہیں دیتا اس لئے ہم الحمدللہ جو ملک پاکستان میں مختلف تنظیمیں ہیں اس کو یوم حیاء کے طور پر مناتی ہیں اور مختلف پروگرام سے منقد کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے نوجوان اس بری حرکت سے بچیں اب دیکھیں کہ یہ جو یوم حیاء ہے کہ حیاء کے حوالے سے نوپاکستان فرماتے ہیں کہ جو حیاء ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اب اگر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں حیاء باقی نہ رہے تو جو مرضی کرو اب دیکھیں جس بندے میں حیاء باقی نہیں رہے گی تو وہ پھر جو مرضی کرے اللہ تعالیٰ اس سے وہ ذمہ اٹھا لیتے ہیں وہ اسلام اس چیز کی اجازت ہمیں ہرگز نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کے فنکشن کریں یا اس طرح کے تہوار کریں تو دوسرا میں ایک اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان زنا ایک کرز ہے اور جب تو یہ کرز لے گا تو تجھے یہ کرز تیرے گھر سے واپس دینا پڑے گا وہ اب میں دیکھیں یہ کتنی بریقی والی بات ہے اگر بندہ سمجھے تو بندہ کبھی بھی اس سائٹ پر نہیں جائے گا اور اس طرح کے کام نہیں کرے گا کہ کوئی بھی غیرت مند مرد ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ یہ اس طرح کا کرز اپنے گھر سے واپس کرے جی منیر بھائی آپ یہ بتائیں کہ اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا کہیں گے اویس بھائی میں سمجھتا ہوں اس کی روک تھام کے لیے آج کل میڈیا کا دور ہے جو بھی چیز میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ منظریں ہام پہ آتی ہے جب وہ منظریں ہام پہ آتی ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام بے ہی جائی کا کام رک جائے ہماری حکمرانوں کو چاہیے کہ میڈیا پہ سختی سے پبندی لگا دی جائے کہ میڈیا پہ اس کو بالکل منشن نہیں کیا جائے گا ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا جب میڈیا پہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا تو اس میں کافی حد تک کمی آئے گی اور ہمارے معاشرے میں جو ہمارے تنظیمیں ہیں وہ اس طرح کام کر رہی ہیں ہمارے نوجوانوں کی تربیت کے لیے کام کر رہی ہیں اگر ہم اپنے نوجوانوں کے اچھے طریقے سے تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس طرح کے کاموں سے بائی سکتے ہیں جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پروگرام کیسا لگا کمنٹس بوکس میں کمنٹس کریں انشاءاللہ ہم دوبارہ آزر ہوں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا ہے و السلام